منی لانڈرر چور کرپٹ ڈسانسٹ اور سلگش شخص کی تاج پوشی کے لیے اس کو پاکستان میں لانے کے لیے تمام قانون اور زابطوں کا جنازہ نکالا گیا کچھ یوں ہے کہ پی ٹی آئی کے کیانیڈیٹس کے نومینیشن پیپرز ریجیکٹ کر دیے گئے ہیں سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد راولپنڈی کے دو حلقوں این اے چھپن اور ستاون سے اپنے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے پر برہم ہو گئے اور ایک ایسا شخص جو سولہ سترہ دفعہ وزیر رہا ہے اس پر الزام لگایا گیا کہ میں مری کے فارس رس ہاؤسوں میں میں نے قیام کیا بائیکارڈ کر دیا ہے اب پاکستان میں انتخابات آٹھ فروری کو ہوں گے اور جس وقت جس طرح کے حالات ملک میں چل رہے ہیں اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے کچھ پارٹیز کے لیے خاص طور پر پی ٹی آئی نمسکار دوستو جہن دوستو پاکستانی فوج نے پاکستان میں امران کے سبی سمرتھکوں کے نامنکن کو پوری طریقہ سے ریجیکٹ کر دیا ہے اسے ایک رسید ساہ محمود قریصے خود امران خان سعید کئی بڑے بڑے دگجوں کی پاکستانی فوج نے نامنکن کو رد کرا دیا جس سے پاکستان میں اس وقت خواب کا ماہ ہو لیکن کیونکہ پاکستانی فوج اپنی مرجی کی سرکار بنا رہی ہے جس سے پاکستانی اس وقت کافی زیادہ پریسان ہے کیونکہ پاکستانیوں کو لگتا ہے کہ پاکستانی فوج اس طرح سے پاکستان میں کر رہی ہے اس سے پاکستان میں کوئی بھی الیکشن کا مطلب نہیں ہے کیونکہ کسی بھی پارٹی کو دوسری پارٹی کے مقابلے پر آنے ہی نہیں دیا جا رہا میں خانہ کعبہ کی چھت پہ گیا ہوں میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے مری کا ریسٹ راؤس نہیں دیکھا لیکن آپ کے اکل چاہیے چوری کرنے کے لیے ستائیس اگست کا آپ نے مجھ پہ الزام لگایا ابھی انہوں نے تحریری طور پر مجھے جواب نہیں دیا یہ ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اکل چاہیے چوری کے لیے ستائیس اگست کو میں پرویز علائی کے ساتھ اور مونس کے ساتھ یہ ڈھوک دلال کے لیے پیسوں کا چیک لے رہا تھا اور سارا میڈیا اور سارا پریس میں یہ ریکارڈ مجود ہے اخباروں میں بھی اٹھارہ ستمبر کو میں نے ڈان میں اور جی این این میں انٹرویو دیا لال اویلی اور ایف اور ایف سیون فور میں تین چینلز کو انٹرویو دیا شرم کے ڈوب مرو گیرہ گیرہ کو بھی انٹرویو دیا یہ تین الزام آپ نے لگائے ہیں کہ میں مری کے ریسٹ ہاؤسز میں گیا اگر آپ مجھے کہتے کہ آپ اتنے بھوکے ہو گئے ہیں کہ آپ کو چرانوے سو روپیہ چاہیے میں چرانوے سو روپیہ آپ کو بیسی دے دیتا میں آج تمام لوگوں سے حبیل کرتا ہوں خدا کے لیے لوگوں کو الیکشن لڑنے کی کھلی اجازت دی جائے لوگ ڈیمارلائز ہیں لوگوں کے حسنے پست ہیں معاشی سیاسی اقتصادی لحاظ سے ملک بیٹھ رہا ہے اور نہ صرف ملک بیٹھ رہا ہے بلکہ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ سپریم کورٹ نے صرف عمران خان کو امین اور صادق اور امین نہیں کہا شیخ رشید کو بھی ڈکلیر کیا جو شخص سولہ سترہ دفعہ وزیر رہا اس پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں لگایا اس پر انہوں نے چھ ہزار پیہ الزام لگایا وہ بھی اللہ کے صدقے صبح میں کہتا ہوں میں جمع کر آئی ہوں ابھی تک کل انہوں نے چار بج کے بیس منٹ میں مجھے بلائیا کمیشنر آفس میں کچیری میں پھر لیاقتباغ بلائیا چار بج کے بیس منٹ میں بلائیا ابھی تک انہوں نے مجھ میں کوئی الزام نہیں لگایا کہ میں ناہل ہوں میں ایک ہی ناہل ہوں کہ میں سچا ہوں اور میں سچائی کی خاطر زندہ رہوں گا اور ایک میرا بڑا مشہور جملہ ہے آپ بولیں گے تو یاد میں اصلی ہوں نصری ہوں اور کھڑا رہوں گا اسلام پاکستان اور اللہ کے نبی کا جھنڈا بلانس کر کر کہ عمران خان سے لے کر شاہ محمود قریشی تک اور شاہ محمود قریشی سے لے کر ظلفی بخاری اور اور اسد کیسر علی محمود خان اور سنم جاوید تک سب کے سب آؤٹ ہو چکے ہیں یعنی ان کے نومینیشن پیپرز ریجیکٹ ہو گئے ہیں پران خان سے لے کر شاہ محمود قریشی تک جتنے بڑے لیڈرز پی ٹی آئی کے وہ لوگ جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا تک ساڑھا لیڈر تھے آوے ہی آوے اسی تے جتنے ہی جتنا وہ ان کے میکسیمم جو نومینیشن پیپرز ہیں وہ ٹی سی پی کی طرف سے ریجیکٹ کر دی گئے ہیں اچھا کس کے ایکسیپٹ ہوئے ہیں مریم نواز شہباز شریف نواز شریف بلاول بھوٹو اور جہانگی ترین سمیت پی ٹی آئی کی جو مخالف پولیٹیکل پارٹیز ہیں میکسیمم ان کے نومینیشن پیپرز ایکسیپٹ کر لیے گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ الیکشن لڑے ہیں اچھا جی اب عمران خان کا جو نومینیشن پیپرز ریجیکٹ کیے گئے ہیں اس کا آٹھ صفات ایٹ پیجز پر جو ہے وہ پورا فیصلہ جاری ہوا ہے شام حمود قریشی جو ہے ان کے این اے ون ففٹی ون ففٹی ون سے نومینیشن پیپرز ریجیکٹ ان کے بیٹے کے نومینیشن پیپرز بھی مسترد ہو گئے شام حمود قریشی کی بیٹی مہربانوں کے پیپرز بھی ریجیکٹ کر دیے گئے وہ جالی دستخط جو ہیں وہ کیے گئے ہیں اور پھر ریونیو ڈپارٹمنٹ کے مطابق جو ہے نائنٹی ون تھاؤزنڈ روپیز کے اکانمے ہزار روپے کے وہ ڈیفالٹ رہے ہیں یعنی نائنٹی ون تھاؤزنڈ سے کوئی ایک لاکھ تک ہی لے جاتے لیکن نائنٹی ون تھاؤزن کے تو انہوں نے کہا ہے جناب شام حمود قریشی کے جو ہیں وہ پیش نہیں ہو سکے تو بس اے ہو گیا جو ہے مہربانوں کے جو ہیں وہ بھی ستی طرح کے اور ان کے بیٹے کی بھی آزم خان اور زلفی بخاری اب دیکھیں آزم خان جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگلوں میں میں بھٹکتا پھر رہا ہوں تو وہ جنگلوں میں بھٹکتا پھر رہے ہیں آن لائن کبھی کبھی کانفرنس میں آتے ہیں ان کا ان کے پر جتنا تشدد ہوا جو کچھ ہوا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کی وجہ یہ کہ آزم خان سواتی کے نومینیشن پیپرز بھی مسترد زلفی بخاری بار بیٹھ کے تو اسی لڑنا ہے الیکشن کہ آجو ذرا آکے ویکھ لو کیونکہ ان کے پیپر جو ہیں وہ بھی مسترد لکیر خیندی کی کراس لگا دیا گیا اور پھر اس کے بعد شیخ صاحب شیخ رشید تو ہڑ بڑا گئے نہ صرف شیخ رشید بلکہ ان کے جو نیفیو بھتیجے ہیں راشد شفیق ان کے نومینیشن پیپرز بھی مسترد کر دیا گیا ان کا تو اسی نے لڑ سکتے بیجو رامنل اچھا اس میں جو ہے وہ اس میں کہا ہے ریٹرننگ افسڈ ہے جو ہے اس نے کہا ہے شیخ رشید نے جو ایف بی آر کے اپنے جب بھی پیش کیا انہوں نے کاغذات ڈاکیمنٹس اس میں وہ بیانہ طور پر گھپلا کیا گیا اور ریسٹ ہاؤس میں انہوں نے قیام کیا اور اس کی اماؤنٹ بھی پی نہیں کی اچھا اب آپ شیخ صاحب دیکھیں ان کا جواب کیا ہے شیخ صاحب نے کہا کہ میں زندگی بھر کبھی کسی ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرے ہی نہیں اچھا میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ شیخ صاحب کیا ایسا کوئی بندہ ہو سکتا ہے کہ وہ زندگی بھر جو ہے وہ کسی بھی ریسٹ ہاؤس میں نہ ٹھہراؤ اچھا پھر انہوں نے ایک اور بات کی انہوں نے کہا میری واضح کامیابی دیکھ کر مجھے ناہل کیا گیا انہوں نے پتہ چل رہا اسی سارڈہ لیڈر آوے دیکھنے کیا کیا انہوں نے میرے ساتھ آجا پھر یہ کیا گیا انہوں نے کہا کہ جناب بارہ سال پہلے مری کے کسی ریسٹ ہاؤس میں رہنے کی وجہ سے میں نے 942 روپیز ادا نہیں کیے تھے جس بنا پر مجھے ڈسکوالیفیکیشن کا سامنا ہے یعنی شیخ رشید صاحب جو میں انہوں نے 942 پہنے اسی ہزار تک ہی لیا جندے سمجھ نہیں آرہی یا تو 90,000 سے کچھ اوپر اور یا پھر 900 سے کچھ اوپر یعنی ایک ہزار یا ایک لاکھ تک فگر کیوں نہیں پہنچ رہا اس سے کم روپیز کی کرپشن پر ان کو ناہل کیا جا ان کا پہنے یہ بیکھ لو اچھا اس کے بعد شیخ صاحب کا کہنا تھا کہ یہ ایسا بھونڈا اور گھٹیا مزاک ہے جس کے جتنی مضمت کی جائے کم ہے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہوں بہت شور مچا رہی ہے کہ ہمارے ہاں تو ہماری جو بلکہ یوں کہہ لی جو نومینیشن پیپرز ہیں وہ بھی ریجیکٹ ہو گئے بہت سے لیڈرز کے امران خان شاہ محمود قریشی ان سو آن ان سو فور تقریبا باون چون جو لیڈرز ہیں پی ٹی آئی کے ان کے نومینیشن پیپرز ریجیکٹ ہو گئے اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام بھی مور ایلیس جانتے ہی ہیں کہ اگلی حکومت کس کی بننے جاری لیکن ابھی تک بھی صورتحال اس طرح کلیئر نہیں ہے پہلے تو یہ میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپرز پارٹی چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی انتخابات بائیکارٹ کریں کیونکہ بائیکارٹ کرنے سے پھر ہوتا یہی ہے کہ ایک زمانے پی ایم ایل این نے بھی بائیکارٹ کیا تھا اور پھر پیپرز پارٹی ان کو کہا کہ نہیں آپ بائیکارٹ مت کیجئے تو یہ جب بائیکارٹ کا سلسلہ ہے اس سے دوسری پارٹیوں کے لیے راہ ہمار ہو جاتی ہے تو میں اگر پی ٹی آئی بائیکارٹ کرتی ہے الیکشن کا پھر تو پی ایم ایل این اور پیپرز پارٹی اور دوسری جماعت اسلامی جماعت اسلامی کو چلی ایک طرف رکھ دیتے ہیں جو پی ڈی ایم کی پارٹیاں تھیں جو حکومت میں شامل تھیں کوئی بڑا اچھا موقع میں جائے گا کہ جی یہ تو بائیکارٹ کیا تھا اگر وہ حصہ لیتے تو شاید جیت ہی جاتے لیکن پی ٹی آئی کبھی تک ارادہ یہی ہے انہوں نے برملا اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ انہوں نے الیکشن کا بائیکارٹ نہیں کرنا وہ الیکشن نے پارٹیسپیٹ کریں گے چارج اتنی بھی رکاپٹیں کریئیٹ کی جائیں گے تو دوستو پاکستانی فوج نے ہمیشہ سے یہی کیا ہے کیونکہ پاکستانی فوج نے جس طرح سے اپنے لوگوں کو بے وقوب بنایا اور لگاتار اپنی مرجی کی پاکستان میں پولٹکس کیا اس سے پاکستانی کافی زیادہ پریزان ہے کیونکہ جس طرح سے امران خان کی پاپولیٹی ہائی ہونے کے باوجود بھی امران خان کو لگاتار مائنس کیا جا رہا ہے اسے ساپ پتہ چلتا ہے کہ پاکستانی فوج نے امران خان کو مائنس کرنے کے لئے پوری طاقت لگا دی ہے پاکستانی فوج نہیں چاہ دی کہ امران خان پاکستان کے چنام میں حصہ لے یدی امران خان چنام میں حصہ لیتا ہے تو پاکستانی فوج اپنی مرجی کی سرکار نہیں بنا پائے گی یہی کا رڑکی پاکستانی فوج پوری کوسس کر رہی ہے کہ کسی بھی طریقہ سے امران خان کو پوری طریقہ سے پاکستان کی پولٹکس سے الگ کر دیا جائے جس طرح سے پاکستان میں پاکستانیوں کا ماننا ہے کسی کو وہی لیول پلینگ پھرڈ نہیں دی جاتی کہ پاکستانی فوج نے پھان لیا ہے کہ نواز شریف کو پاکستان کا اقلا بجیر آجم بننا ہے تو نواز شریف ہی بنے گا اس کے علاوہ کوئی بھی پاکستان کا لیڈر میدان میں نہیں آسکتا آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ میں اسے ایک کریں ردی آپ چینل پر نیچینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں جائے ہن وان دے ماترم